موسیقی کیا خاص ہے اس درشم میں دلوالے ٹو کے لیے کسے ہے فیٹ ہونے کی ضرورت اور اجے کا کونسے فردار ہے یادگار حلو دوستو ایک بار پیر صاحب سبی کا سواگت ہے بولیگرام سٹوریوز میں اور میں ہوں آپ کے ساتھ انشکاتی آگئی اجہ دیوگن کا نام لیتے ہی ہمارے سامنے ایک سیریس لیکن دمدار آکٹر کی یہ جھلک سامنے آ جاتی ہے درشم کا ایک خاص گروپ ہمیشہ ہی اجہ دیوگن کی فلموں کے لیے کریزی رہتا ہے بہرحال دوستو اجے بھی اپنے فرانس کو کبھی نراش نہیں ہونے دیتے آج ہم دوستو ان کی کچھ چنندہ فلمیں آپ کے سامنے لائے ہیں اور اس کے علاوہ لائے ہیں ایک بہت ہی خاص خبر دوستو یہ خبر جڑی ہے ان کی ایک ایسے فلم کو لے کر جو جب ریلیز ہوئی تھی تو اس نے خوب دھمال مچایا تھا اب اس فلم کا ریمیک بن رہا ہے جو ایک بار دھوم مچانے کے لیے پھر سے تیار ہے جی ہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں عجید دیوگن کی سوپر ہٹ فلم دلوالے کی 1994 میں آئی اس فلم کا ریمیک بن رہا ہے لیکن دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ فلم جب ریلیز ہوئی تھی تب اس نے کئی ریکارڈز توڑ دیئے تھے ساتھ ہی اس نے عجید کے ساتھ ساتھ ان کے کو سٹارز رہے یعنی کہ روینا ٹرننل اور سنیو شیٹی کی قسمت بھی کھول دی تھی اب جب ریمیک بن رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ اس کے بارے میں جاننا تو چاہیں گے نا کیوں صحیح کہا نا دوستو اس کے علاوہ کیا آپ جانتے ہیں کہ 2015 میں آئی فلم درشیم ابھی تک بھی عجید کے کریئر کی بیش فلم میں سے ایک مانی چاہتی ہے ویجے سلگاؤں کر کے کردار میں عجید دیوگن نے درشیو کے دلوں دماغ پر چھاپ چھوڑ دی تھی جسے آج بھی ہر سال دو اکٹوبر کو یاد کیا جاتا ہے جی نہیں دوستو ایسا نہیں ہے کہ فلم اسی دن ریلیز ہوئی تھی بلکہ اس کے ایک سین کی وجہ سے وہ آپ کو فلم اور سوشل میڈیا دیکھ کر خود ہی سمجھا جائے گا مہی دوستو وہ فلم جس سے ہم نے ویڈیو کی شروعات کی تھی یعنی کہ دلوالے میں عجید نے ایک mentally challenged person کا کردار نبھایا تھا فلم کا ایک ایک گانہ سوپر ایٹ ہوا تھا مہی دوستو بات ریمیک کی ہو تو کافی سمیس سے اس بات پر چرچہ چل رہی تھی کہ ہیری ببے جدوارا نردیشت اس آئیکونک فلم کا ایک سیکل بنایا جائے جس میں کہانی کے ساتھ زیادہ چھرچھار نہ کی جائے حالکہ دوستو اب سبھی چیزیں سوٹ ہو رہی ہیں اور فلم کے جلد ہی فلوز پر آنے کے بھی امید کی جا رہی ہے فلم میں ہونے والی کاسٹ سے جوڑی بہت ہی بڑی خبر ہم آپ کے لئے لائے ہیں اور فلم میں جہاں دیو بن کے کردار کے لئے ارجن کپور کو کاسٹ کیا گیا ہے جنہوں نے فلم کو سائن بھی کر دیا ہے اس کے علاوہ دوستو وہ جلد ہی فلم کے لئے تیاری بھی شروع کرنے والے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ درمانٹک فلم کے لئے کیا کیسے تیاری تو بتا دے دوستو کی دراصل میکرز نے انہیں باڈی بنانے اور تھوڑا فٹ دکھنے کے لئے بولا ہے جس پر ارجن بھی محنت کرنا چاہتے ہیں وہیں اس کے علاوہ فلم میں کئی آکشن سیز بھی ہونے والے ہیں اور اس فلم کی کہانی کچھ کچھ ارجن کی ہی پہلی بولی وڈ فلم اشد زادے جیسی ہوگی حالکہ اس بار یہ لف ٹرائنگل کی طرح ہوگا جس کے بارے میں دیٹیل میں ہم آپ کو کسی اور ویڈیو میں بتائیں گے فلال کے لئے دوستو یہ جان لی جی کی ارجن کا نام فائنل ہو چکا ہے اور دوستو فلم یہ اس کے چہیتے سٹارز کے بارے میں اور زیادہ جانکاری پانے کے لئے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ دیکھتے رہی ہے بولیگراد سٹوڈیوز ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں ہماری آج کی رائٹر ہے رچہ گرگ